چچی یا ساس کے ساتھ عمرہ کرنا کیا چچی یا ساس کو عمرہ کے لیے لے جا سکتے ہیں یاسر صاحب ابو زہبی سے دیکھیں چچی تو نہ محرم ہے اس کے ساتھ تو عمرہ کرنا جائز نہیں البتہ ساس محرم میں داخل ہے تو ساس کے ساتھ داماد عمرہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر داماد بھی بالکل ینگ ہے اور ساس بھی بالکل جوان ہے پھر احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اکیلے میں داماد اور ساس ایک ساس سفر نہ کریں احتیاط شریعت کا مزاج یہی ہے کہ جہاں ذرا سبی فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر شریعت اس میں پابندی لگاتی ہے تو بالکل ینگ ساس ہے اور بالکل جوان داماد ہے پھر وہ دونوں اکیلے سفر نہ کریں احتیاط اسی میں ہے ریسٹورنٹس میں بیوی کے ساتھ کھانا کھانا گھر سے باہل ہوتل میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے جبکہ وہاں بھی فیملی ہال میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے کیا کبھی کبھار اس کی گنجائش ہے یا نہیں اخصہ سالم کراچی سے دیکھیں شادیوں کی مکس گیدرنگ تو جو میزبان ہے نا اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہو نا دعوت میں تو اس کا فرض تھا کہ وہ مکس گیدرنگ سے بچاتا شادی بیعہ میں اس طرح کی کہ جب گناہ کی محفیل ہوگی تو اس میں تو جانا جائز نہیں ہے تو اس کو لازم تھا باقی ہوتلوں میں کھانا کھانا یا سفر میں جانا یہ تو ضرورت میں داخل ہے کہیں بھی جانا جیسے آوٹنگ کے لیے آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو تفریح پہ جاتے ہو تو اس میں اگر مخلوط انتظام ہے انتظام کا مطلب یہ کہ اس میں خود سے مخلوط محول بنا ہوا ہے جیسے آپ سمندر پہ جاتے ہیں تو وہاں تو سب لوگ ہی آ رہے ہیں اب بسوں میں آپ سفر کرتے ہیں جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہ تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی ضرورت ہے تو وہاں پر وہ مکس گیدرنگ کا حکم نہیں ہوگا جو شادیوں میں اور براتوں میں ہوتی ہے تو اس کا حکم علاق ہے تو اس میں یہ کہ سفر کرنا بھی جائز ہے آپ کے لیے تفریحی مقامات پہ جانا بھی جائز ہے آپ کے لیے یہ سب چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اب اس میں اگر خواتین بے پردہ ہو کے یا مرد اور عورت اختلاط کر کے جا رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہ گویا ان جگہوں پہ اب قبضہ ہو گیا اب دیندار لوگ جائے نہیں سکتے تو جیسے عام لوگوں کے لیے جانا جائز ہے دیندار کے لیے بھی جانا جائز ہے کیونکہ وہ تفریح مقامات ہیں اللہ نے سب کے لیے بنائے ہیں تو اس میں پھر جو مخلوق جو بے پردہ عورتیں ہو کے جائیں گی یا مکس گیدرنگ والا محول بنائیں گے وہاں جا کے بے پردگی والا محول ان کو گناہ ہوگا تو شادی بیعہ میں تو جو بھلا رہا ہے اس کے ذمہ تھا کہ وہ پارٹیشن کرتا نہیں کیا تو آپ پر جانا آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے کیونکہ اصل میں تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنی کسی ضرورت سے نہیں جا رہے آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں اس کے ساتھ گناہ کی معاونت ہے جبکہ ہوتلوں میں جہازوں میں ٹرین میں ان میں سفر کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی تو ہے لیکن آپ کی بھی ضرورت ہے یہ تو اس لیے ہوتلوں میں اگر کوئی مکس گیدرنگ کا محول ہے تو یعنی کوئی پارٹیشن کا انتظام نہیں کیا تو ہوتل والے نے غلط کیا اس کو کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں کیا تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں تو اس میں آپ یہ ضرور کریں کہ آپ جائیں بلکہ آج کل تو پردے دار عورتوں کو ایسی جگہوں پر تو یعنی تفریحی مقامات پر تو لے جانا چاہیے انہوں نے تو بڑی قربانی دیئے اس محل میں پردہ کیا ہے تو اب آپ جو شریعت میں جو چیزیں جائز ہیں وہ بھی اس سے بھی ان کو محروم کر دیں گے تو بچاری گھروں میں بلکل ہی گھٹنا شروع ہو جائیں گی تو جو بھی جائز تفریح کے مواقع ہیں وہ اپنی گھر والوں کو اس میں لے جانا چاہیے تو آوٹنگ پر کبھی کبھار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جانا چاہیے اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے اسلام نے ہر اس کام کا حکم دیا جو میاں بیوی میں محبت کا ذریعہ ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت پہ بلایا آپ نے فرمایا کہ آئشہ کو بھی بلاو تو میں آؤں گا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک کا انتظام کر سکتا ہوں تو کچھ دن بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر آئیں تو آپ نے فرمایا کہ میری زوجہ آئشہ کو بھی بلاو تو دل صاف تھے اس زمانے میں لوگوں کے جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ انہوں نے کہا میں نہیں افورڈ کر سکتا ان کا مفہوم یہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا پھر تیسری دفعہ انہوں نے دعوت کی آپ نے فرمایا آئشہ کو بھی بلاو تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ حضرت امی آئشہ کے ساتھ آئیں تو اس سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کبھی کبھار بیگم کو بھی گھمانے پھر آنے لے آنا چاہیے تو اگر ایسا محول ہے آپ ہوتل میں جائیں مکس گیترنگ ہے تو آپ درہ چھپڑ میں بیٹھیں پردے کا بھی انتظام ہوتا ہے ہوتل والے کو بتا دے بھئی ہمارے گھر والے پردہ کرتے ہیں تو ہمیں درہ کونے میں انتظام کرو کہیں چھپڑ میں تو وہ پھر ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے ہوتلوں میں پردے کا بھی ہوتا ہے اگر کوئی پردے دار فیملی کہیں بیٹھنا چاہے اس کے لیے الگ وہ انتظام کر دیتے ہیں اور اس میں پھر جو خاتون ہیں وہ مردوں کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں دوسری طرف رخ کر کے بیٹھیں تاکہ ان کے چہرے پر مردوں کی نظر نہ پڑے تو اتنا کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بہت ہی بہودہ محول ہے پھر جانا جائز نہیں ہے بلکل ہی ناچگانے ہو رہے ہیں ڈسکونٹیشن ہو رہے ہیں اس ٹائپ کا پھر حرام ہے جانا ڈسکونٹs ڈھور ڈسکونٹс ڈب ڈسکونٹ موسیقی